نمسکر نیوز ہنٹ میں آپ کا سوگت ہے میں وارس مرزا جی ہاں جہاں بات کر رہے ہیں سانسد افضال انساری کی جی ہاں سانسد افضال انساری بی ایس پی سے سانسد ہے موضوع ٹائنگ پر لیکن مایواتی کے جنم دن پر وہ کسی کارکرم میں شرکت نہ کر کے یہ سنکے دے دیا ہے کہ اب وہ بہوجن سماج پارٹی کا دامن چھوڑ کر سائیکل کی سواری کر سکتے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں پورا معاملہ بہن جی کے جنم دن کے کارکرم سے ندارت رہے سانسد افضال انساری ہاتھی اور سائیکل کی سواری کرنے کی چرچہ رہی زوروں پر آتی پرچین رام لیلہ لنکہ میدان میں آجید بی ایس پی سپرون مومایواتی کے جنم دن کے کارکرم میں سانسد افضال انساری کی نموجودگی کی چرچہ راجنٹک گھلیاروں میں زوروں پر رہی راجنٹک پنڈتوں کے مطابق بی ایس پی سانسد افضال انساری اپنے راجنٹک سطرنج کے بازی کے حساب سے سائیکل اور ہاتھی کی سواری بدل بدل کر کر لیتی ہیں سانسد افضال انساری کی بیٹی کی شادی میں سپر سپریمو اکھیلہ اشیادوں مہا سچیوشیو پالیادوں کے شامل ہونے پر جو چرچہ سرخیوں میں آئے آج اس چرچہ کو اور ہوا لگ گئے بی ایس پی سانسد افضال انساری نے اپنے راجنٹک کریئر سرجو پانٹے کی پارٹی کمیونسٹ پارٹی سے شروع کی تھی اس کے بعد مولا ایم سنگھ کے سائیکل پر سوار ہو گئے قریب پانچ بار بدہائک ہونے کے بعد دوہزار چار میں سپا کے سائیکل پر سوار ہو کر سانسد بن گئے لیکن سانسد میں وشواس مت حاصل کرنے کے دوران سپا کا ساتھ نہ دینے پر ہاشیے پر آ گئے اور ہاتھی پر سوار ہو گئے دوہزار نو میں بی ایس پی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑے لیکن ہار کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد انہوں نے اپنی خود کی پارٹی بنائی اور دوہزار چودہ میں قومی اقتدل سے بلیا کے چناؤ لڑا لیکن چناؤ ہار گئے لگتار دو بار پراجت ہونے کے بعد پھر بہن جی کے شرن میں گئے اور بی ایس پی میں شامل ہو گئے دوہزار نیس کے چناؤ میں بی ایس پی کے ٹکٹ پر گڑھ بندن سے چناؤ لڑے اور سانسد نرواجت ہوئے بی ایس پی سپریم و مایواتی کے جندن کے کارکرم کے مکہ آتی تھی ورانرسی اور مرزاپور کے کوارڈینیٹر اندل رام نے بتایا کہ پارٹی کے پزردکاریوں نے اس کارکرم کے لیے سب ہی کو آمن طورت کیا تھا سانسد افضال انساری کارکرم میں نہیں آئی ہے ان کا وقتیقت معاملہ ہے بی ایس پی سانسد افضال انساری کی بار بار ہاتھی اور سائیکل کے سواری کرنے کی چرچہ آج پورے جنپت میں زوروں پر رہی افضال انساری کا دعاو غازی پر لوگ سبت چناؤد وزار چوبیس میں جنتا کو اکھالے میں کتنا سشی ثابت ہوگا یہ دیکھنے لائک ہوگا